محمد یاسین اور ٹی آر ٹی کے اردو یوٹیوب چینل پر سبسکرائبرز کی تعداد دس لاکھ سے تجاوز کر گئی خاص طور پر حلیمہ کے کردار نے نوجوان حضرات کو خوب متاثر کیا حلیمہ سلطان کے مثالی کردار نے دنیا بر سے داد سمیٹی ہے ایسے میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے افراد حلیمہ کے کردار کو رول موڈل کے طور پر لے رہے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ اسرا کے پاکستانی مددہوں نے جب ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھا تو انہیں شدید دچکہ پہنچا ناظرین مشہور ترکش ڈراما سیریل میں حلیمہ کا کردار ادا کرنے والی اسرا کی کچھ بورڈ تصاویر منظر عام پر آنے کے بعد ان کے مددہ رنجیدہ ہو گئے کیونکہ جو افراد کل تک ان کے جاذب نظر اداکارہ کے عشق میں گرفتار ہو چکے تھے اور آج وہ ان کے بورڈ لباس میں تصاویر پر شدید نالا نظر آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کو اخلاقیات کے درس دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے مایکرو بلوگنگ ویب سائٹ ٹویٹر سمیت انسٹراغرام اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لا تعداد پوسٹوں میں پاکستانی سارفین اداکارہ اسرا کی بورڈ تصاویر پر ان پر تنس کے نشتر چلا رہے ہیں سارفین کا کہنا ہے کہ وہ ارتگل کی حلیمہ سلطان کا کردار ادا کرنے کے بعد ایسے لباس کیسے پہن سکتی ہیں جو حلیمہ سلطان کی شخصیت کے خلاف ہیں یہاں ڈرامے کے سہر میں جکڑے مدہوں سے گزارش ہے کہ ارتگل گازی ایک ڈراما ہے اور اسرا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں ایسے میں ان کی ذاتی زندگی پر نکتہ چینی کرنا نامناسب اور وقت کا زیاہ ہے پینل اقوامی سطح پر کسی شخصیت کو کچھ بھی بولنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے اور اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر پاکستانی سارفین نے ترکش اداکار اور اداکارہ کے اکاؤنٹس پر ان کی تصاویر پر لباس اور رہن سہن کو لے کر بیجا تنقید کرنا شروع کر دی ہے اس تنقید کو دیکھتے ہوئے پاکستان چوبیس انڈسٹی کے سٹار بھی چپ نہ رہ سکے اور وہ سوشل میڈیا سارفین پر بڑک اٹھے پینل اقوامی اداکارہوں کو بھی مذہب سکھا کر اپنے آپ کو شرمیندہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا سارفین کی بیجا تنقید پر اداکارہ ارمینہ رانہ بڑک اٹھیں اور انہوں نے مایکرو بلوگنگ سائٹ پر ایک ٹویٹ کیا اداکارہ نے لکھا کہ میں معذرت خواہ ہوں لیکن کیوں کیا اتنا برا کافی نہیں ہے کہ پاکستانی اداکار اور اداکارہوں کو مذہب کے نام پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اب ہم بینل اقوامی پلیٹ فارمز پر بینل اقوامی اداکارہوں کو مذہب کے حوالے سے دبلیگ کر کے خود کو مزید چرمیندہ کر رہے ہیں اداکارہ ارمینہ رانہ نے مزید لکھا یہ ناقابل یقین ہے اداکار اہسن کھان نے پاکستانی سوشل میڈیا سارفین پر شدید گصے کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا کہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر اداکار کو ٹرول کرنا اور اسے جج کرنا ٹھیک ہے انہوں نے مزید کہا کہ کم از کم ارتگل کی کاس کو تو بکشا جائے یہ شرمناک بات ہے ناظرین سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے ارتگل گازی کی کاس پر تنقید کرنے کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور اگر یہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں